الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم رمضان میں خوشنام دید ناظرین رمضان ٹرانسمیشن کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ پیر سید عباس علی شاہ اتاری قادری صاحب جو اپنی پیاری آواز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدہ سرائی فرمائیں گے قبلہ سے آج ہم نے کلام کی فرمایش کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہمارا فرمایشی کلام قبلہ ہمیں سنائیں تو ان کی آمد سے قبل ایک حدیث سمات کیجئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت میں اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین اب ہم یہ سوچیں گے کہ کسرس سے درود پاک ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں تو علماء اکرام مبلغین یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص دن میں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے تو ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو درود پاک زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو بلا تخیر داپت سکھن دیتا ہوں کہ بلا سیدی شیدائے آلہ حضرت پیر سید عباس علی شاہ التاری قادری رضی صاحب کو وہ اپنی پیاری آواز میں ہمارے قلوب و ذہان کو منبر کریں اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اسی طرح یہ ٹرانسومیشن کرنے کا موقع دا فرمایا اللہ کی بار کے میں دعا کر اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مضور فرمائے قبول فرما کہ ہمارے ہمارے والدین کے لئے ذریعہ نجات بنائے میں اللہ کا لکھ شکر ادا کرتا ہوں کوئی سیدی آلہ حضرت کے کلاموں کو پڑھنا یہ میرے لگے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں پڑھتا ہوں ورنہ میرا کوئی کمال نہیں یہ سرکار کی عنایت ہے ورنہ یہ اللہ بکاہاں فریاد سنانے کے لئے یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ کابش رہی ہمیشہ کہ ہم اپنے عقیدے پر رہیں قائم رہیں تو گاہے بگاہے ہم ان سے سیدی آلہ حضرت کے کلام سنتے تھے تو ہمیں بڑا پسند آتا تھا ہمیں بڑی پسند آتی تھی ان کی آباز تو آج ماشاء اللہ الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہمیں فقر ہے اس بات پر کہ ہم بریلوی کہا جاتا ہے حمدللہ سممہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں ہمیں اس بات پر فقر ہے تو میں مادر گزار ہوں شاہ جی اچھی بات کی طرح تردیم دلائی سیدی آلہ حضرت کے کلاموں کو پڑنا ملحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ حصے میں میری چیز آئی ہے مفتی ابو دعو صادق صاحب رحمت اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سیدی آلہ حضرت نے پورے قرآن و حدیث کو فتاوہ رضوی شریف میں رکھ دیا ہے ماشاء اللہ مفتی ابو دیو ماشاء اللہ اور فتاوہ رضوی شریف کو ہدای کے بخشش میں رکھ دیا ہے آپ کا جو ناتیہ کلام ہے مجموعہ تو یہ بڑی کرنوازی ہے اللہ کی الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کرو کم ہے تو وہ کسی کا شعر ہے نا کہ قصر رضا بلان تو ہے کافی تم تو اس کے پہلے زینے پر چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رضوی شریف کی کرامت ہے ذرا ہدای کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو ہدای کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو کیونکہ اللہ حضرت کے جو کلاموں میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ کسی کے نہیں ملتی تو قرآن و حدیث بلکل ساتھ ساتھ ہے اللہ ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت پر ہی موت اتا فرمائے اور اسی میں ہمیں رہنا بسنا نصیب اتا فرمائے اور جو مشن سے مشن سے جو ہٹ کے بات کرے وہ سمجھو سنی نہیں ہے بھائی جو سیدی عالی حضرت کے بارے میں بکواس کرے وہ سنی نہیں ہے وہ حلالی نہیں ہے بلکہ میں یوں کہوں تو اس سے بچا جائے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ہمارے بزرگان دین ہمارے بزرگان دین جو ہمارے بڑے ہیں ان کے بارے میں جو اچھا گمان نہ کرے ان کے بارے بکواسات کرے تو اس کے لئے پھر اپنی ذات پلی دشمنی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے دشمنی کروی وہ ہمارا کوئی نہیں لگتا اور جو سید یعالی حضرت کا ماننے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کے جوتے ہمارے سر پر ہیں الحمدللہ اور جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کا جو ماننے والا ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے اور بات نکلتے نکلتے نکل رہی ہے اور میں بزرگان ساکی کے ذریعے پوری جو دنیا میں جل چلے گی ویڈیو تو جو پیغام پہنچے گا تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک وسیعت کر رہا ہوں وسیعت کرنے جا رہا ہوں کہ میرے جنازے کو وہ بندہ ہاتھ نہ لگائے جو میرے سیدنا امیر معاویہ سے چڑے وہ میرے جنازے کو بھی کندہ نہ دے پڑنا تو دور کی بات ہے تو وہ میرا جنازہ نہ پڑے جو میرے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں پتگمانی کرے ان کے بارے میں برے خیالات رکھے صحابہ کرام کے بارے میں تو سنی وہی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہی نعرہ سنی ہے اور یہی نعرہ سنی ہونے کی علامت ہے اور جو اس میں ڈنڈی مارے گا ادھر بھی ڈنڈے قبر میں بھی ڈنڈے حشر میں بھی ڈنڈے اور پھر ہم نے پڑھتے دیکھے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھے بھی ہیں اور فقیر الحمدللہ جو بھی کلام پڑھتا ہے جو بھی پوری تحقیق کے ساتھ اور پڑھ کے الحمدللہ میں اس کی تحقیق کر کے علامہ حق اہل سنت سے پوری وضاحت کروا کہ پھر میں آکے پیش کرتا ہوں الحمدللہ اور ویسے میں زیادہ پڑھتا ہوں علامہ حضر کے کلام ہوں امیر اہل سنت کے کلام پڑھتا ہوں اور علامہ حق اہل سنت کے مختیق اکثر ازا فرانس صاحب ایسے علامہ کے کلام پڑھتا ہوں تو میں اسی لئے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ علامہ کو ہی سنا کریں جو جید علامہ ہیں ہمارے کلالی صاحب اور بڑے بڑے نام بڑے انہوں کو سنا کریں تو جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں پھر ان کو دیکھا دیکھی دوسرے نیچے والے بھی لگی ہوتی ہیں اس نے جو بولنا نیچے والے نے بھی وہی بولنا کیونکہ انہوں نے پڑھ کے آنا تو نہیں تو ہم پڑھتے نہیں یہ نامحنت کرتے ہیں تو بظاہر علم دین حاصل کریں جو ضروری مسائل ہیں ان کو بھی حاصل کریں تو جو مسائل ہیں جو ہمارے اوپر لاغو ہیں ان کو بھی حاصل کریں علمہ حق اہل سنت کی سنیں اور انہی کی صحبت میں بیٹھیں اللہ ہمارے سر اوپر ان کا سایہ تادیر کا امدہ فرمائے اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر اوپر تادیر کا امدہ فرمائے تو کلام یال حضر کی طرف چلتے ہیں ایک نئی طرز کے ساتھ اور یہ وہ کلام ہے کہ آپ نے لکھا اور حضور نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا ایک ہوتا ہے خواب میں بھئی مانکے دیدار لیے لاد کرنا تو لاد والے بنو تو صحیح کہلے عالی حضرت عالی حضرت ہیں بھئی عیونی عالی حضرت عالی حضرت ہو رہا عالی حضرت عالی حضرت ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ دشمنوں پہ بھاری رکھے گا وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں تیرے دلیں بہار پھیتے ہیں وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں اور جو تیرے دلیں بہار پھیتے ہیں جو تیرے دلیں بہار پھیتے ہیں دربدلیوں ہی خار پھیتے ہیں دربدلیوں ہی خار پھیتے ہیں وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں اور پھولے کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھولے کیا دیکھو میری آنکھوں میں دلیں بہار پھولے کیا دلیں بہار پھیتے ہیں وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار آتے ہیں پانچ جاتے ہیں ہاں پانچ جاتے ہیں چار آتے ہیں تیرے دلیں بہار پھیتے ہیں وہ سوے لال ازار پھیتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا مدینہ کی گلی کا مدینہ کی گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا 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 گدا ہوں میں جس میں ارد دیکھو دیکھو مانگتے تا آج دار پھیتے ہیں مانگتے تھا آج دار پھیتے ہیں مانگتے تھا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہیں کونین میں لیمت رسول اللہ کی مانگتے تھا آج دار پھیتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی آر دانا ہے تیرا دانا مانگتے تھا مانگتے تھا جدار پھیتے ہیں اور یہ وہی مقتہ آگیا آپ نے آج دی کی حد کر دی سرکار نے گلے لگایا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے عاشق ہزار پھیتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھیتے ہیں وہ سوئے لازار پھیتے ہیں تیرے دل میں بہار پھیتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ناظرین قبلہ شاہ صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی فرما رہے تھے بلکہ ہمارے سیدی آلہ حضرت کا یہ بڑا ہی پیارا کلام شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ یہ وہ کلام ہے جس کے اشار لکھتے ہوئے آپ سرکار کا دیدار ہوا وہ بھی جاگ دیا تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بتا فرمائے اور ہمارے لئے یہ نظریہ نجات بنائے آمین